کیا دوپیر سے لے کر صبح سے لے کر اب تک کسی نے تمہیں یہ بات بتائی کسی سوشل میڈیا کے کنگ نے کہ ویرات بیماری میں تھے آج کے دن موسم ہی ایسا چلنا ہے ہماری پوری ایشیا میں ویرات کو آکے ہائیڈریٹ کیا جا رہا تھا توہ ٹاول لگائے جا رہے تھے موتیرہ کی گرمی بھی بہت تھی ویرات پر قرص تھا یہ بتا دوپا قرص اس نے قرص اتارا ہے اور اس نے اپنا سارا بخار اتار دیا ہے ایشیا کے اوپر کہیں اس نے نہیں چھوڑا ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویرات کی اس اننگ نے کم سے کم یہ تو یقین دلا دیا کہ یہ سیریز اب ڈراؤ تو نہیں ہوتی بلکہ کہ ڈراؤ نہیں ہوتی سیریز یہ سیریز تو اب جید گیا ویرات نے محل کر دیا ان کا مار مار کر کہ اب آسٹریلیا ڈراؤا سیماوال لڑاوال گیراوائے اور آسٹریلیا اب میتھیو کھونمین کو اوپن بھیجا ہے نائٹ ووچمن سے اوپن کرا دیا بھائی چھے اوور کھل لیتے دن کے نائٹ ووچمن سے اوپن کرا دیا بھائی جہا ہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے احمدابا ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کے پورو کپتان ویرات کوہلی نے اپنا شتک پورا کر لیا ہے ٹیسٹ کریئر میں یہ ویرات کوہلی کا 28 شتک ہے اسی کے ساتھ انہوں نے قریب تین سال کا لمبا انتظار ختم کیا ہے کوہلی کے بلے سے آخری ٹیسٹ شتک 2019 میں نکلا تھا آسٹریلیا کے سامنے جب ٹیم انڈیا کو ان کے کمال کی ضرورت تھی تب کوہلی نے سنچوری کا سوکھا ختم کیا ہے ویرات کوہلی نے آخری بار ٹیسٹ میں سنچوری 22 نومبر 2019 کو بنائی تھی جب بانگلہ دیش کی خلاف انہوں نے 136 رنوں کی پاری کھیلی تھی یعنی ویرات کوہلی کے بلے سے کل 1205 دنوں کے بعد ٹیسٹ سنچوری نکلی ہے ٹی ٹونٹی اور ونڈے کے بعد ویرات کوہلی نے اب ٹیسٹ میں بھی سنچوری کا سوکھا ختم کر لیا ہے آخری ٹیسٹ شتک سے لے کر اب تک ویرات کوہلی نے 24 ٹیسٹ کھیلے ہیں اس دوران ان کے بلے سے صرف 28.2 کی احصت سے رن آئے ہیں ویرات کوہلی نے اس دوران 41 پاریوں میں 1128 رن بنائے جس میں کوئی بھی شتک شامل نہیں تھا اس دوران ان کے بلے سے صرف پانچ ہی ارد شتک نکلے یعنی 42 پاری میں ویرات کوہلی کے بلے سے شتک نکلا ہے ویرات کے شاندار شتک پر پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے آئیے دیکھتے ہیں اور پورا پورا دن اور پھیکے جانے تمہیں خاند میں 90 آورز کے اندر آسٹیلیا اپنا اس میچ کا فیصلہ کرے گا اپنی بیٹنگ سے ہاں انجڈ ہے بھائی انجڈ ہے بتا ہے خواجہ انجڈ ہو گیا ہے لیکن بات یہ کہ میتھیو کنمین کو کیوں بھیجائے آپ نے کیوں بھیجائے خواجہ کی انجڈی یہ بتائیں خواجہ کی انگری وہ والی نہیں ہے کہ وہ بیٹنگ کے لیے آنا سکے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضرور ہے کہ آئیئر کا تھوڑا سا سیریس یشو تھا ونہا وہ یقیناً بارہ چودہ رن کے لیے ویراد کولی کو سپورٹ پر ضرور اتر تھے ایسا نہیں کہ ویراد کو آچھا ویراد کو شاید ضرورت بھی نہیں رہی تھی دو تین مقتے گر گئیں تو کون بچائے گا یہ کہ کل کا پہلا گھنٹہ جو ہوگا وہی گھنٹہ بجائے گا گھنٹہ ہوگا اصل میں وہ گھنٹہ ہوگا یہ والا ہمارا والا گھنٹہ نہیں یہ تو لوکل گھنٹہ ہے وہ جو اصل گھنٹہ ہوگا موتیرہ میں جو بجے گا ٹھیک ہے اس گھنٹے سے پتا چلے گا بینڈی میں دن کے میچ میں ایک سو اسی سے کمرنز پر کیسے جیت گئی پشاور ظلمی ایک بیوہ ایسی دنیا میں جس کو خواب آ گیا ہے اور اس نے اس کا ادار سوشل میڈیا پر کر دیا ہے انڈیا ونڈ دس میچ ہاں میں تو کل سے آیا لوگ مزاق سمجھ رہے تھے کہ بھارت پہلے قریب جائے گا میں ایئر کو رکھا ہوا تھا اپنے ریڈار میں کیا ایئر اور کولی آگے لے کے جائیں گے چھوٹے چھوٹے رن جڑے جا اور اکشر بھی رن کرے گا تو اس حساب سے میں ایک سو بیس رن کی لیڈ دیکھ رہا تھا ابھی بھی نبوے کی لیڈ آئی ہے وہ ہر جگہ وہ مارتی ہے وہ بیوہ اس کا مسئلہ یہ ہے ہر جگہ وہ آئے کل وان کی بات کر رہا ہاں اس گاؤں سے ویسے اچھی خبر آتی نہیں ہے لیکن کیا کہا اس نے نہیں نہیں اس نے کہا انڈیا بھی لیندیس میچ پانچوے دل پتا چلا ہے آج آج شام کے بعد پتا چلا ہے اسے اس طرح سے پڑھنا آگیا جو ہم پڑھ کے بتا رہے تھے پہلے سیف زون میں جائے گا ویراد پھر پریشر ڈالے گا کہ آپ صبح دو وکٹے دے دو ہمیں جلدی تو اور پھر ہم کھا جائیں گے سچ بات بتاؤں کچھ بلے بات بڑے لکھی ہیں جن کے اہرہ میں ویراد کول ہی نہیں تھا یہ تو سالد ٹوٹے کے بھی قابل نہیں دے یہ مطلب یہ کسی کوئی تصویر بھی چاہتے ویراد کے دیکھو میں نے ایک سو پچاس کہہتے میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے یہ کہا تھا کہ دو سو نہیں کرے گا ایک سو پچاس کی میری گارنٹی تھی بھائی میں تو دو سو پہ قائم ہوں یہ اصل میں اشیوین جو ہے نا ہاف آڈیڈ مار گئے شورٹ آف اسٹنسو مارنا نہیں چاہ رہا تھا بس وہ یوں کر گئے اور وہ لگا ہے bottom of the bed پھر وہ میش بھی run out ہوا ہے ہاں وہ کیونکہ میں وہ ہی کہہ رہا ہوں نا ویراد کے ساتھ جوان بھاگ تو نہیں سکتے ویراد حالانکہ ویراد سکھ ہے بیمار تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہر اگر وہ سکھ ہے اور 186 ہے تو آپ اس سے بڑی بات سکھ ویراد کولی 186 تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویراد اگر بیماری میں اگر کوئی کہہ رہا ہے بیمار ہے جیسے کہ مجھے پتا چلا ہے مجھے حیرت اس بات کیے میں اس سے پہلے آیا تو سنیل گواسکر کو کیسے نہیں پتا تھا ہاں کہ وہ بیمار ہے ہاں سنیل گواسکر جی ہمیشہ بہت ساری باتیں بتا کے مطلب اتنی بتا دیتے کمنٹری میں کہ محص سے زیادہ بندہ وہ یاد کر لیتا ہے لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں بتایا شاید کہ ویراد کولی بیمار لگ رہے ہیں ویراد کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان تک یہ خبر ڈریسنگ روم سے آئی کیوں نہیں ان کو ویراد کولی کے بیڈ روم سے تو پتہ چلی جاتی ہے نکل خبر آ جاتی ہے ان کے پاس انوشکہ کی بولنگ کھل کھل کے ویراد کوئی ہے نا بیمار کھیلا اسے ایک تامت اب ایسی کوئی ویراد کو نہیں تھی ہاں ڈی آئی ڈریشن تھی موتیرہ گرمی بہت ہوتی ہے بہت گرمی جو موتیرہ میں موجود ہوں گے لاکھوں کی تعداد گرمی پنڈی میں بھی بہت تھی اور آج بھی سنیں وہاں سے ابھی دکھا رہے تھے مجھے ملینز آف پیپل جو ہیں وہ صرف اس انتظار میں دے کہ ویراد کھیل رہا ہو یار آج بھی جو ویراد کی بیٹنگ کے وقت ایک جو بیچ کی خبر آئی ہے اراؤنڈ 4 ملین لوگ واش کر رہے تھے اس ٹیس میچ کو یہ واشنگ ویراد کی بیٹنگ کے ٹائنگ پاکستان ورسز انڈیا 2000 آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ اس میں یہ واشنگ جو ہے کوئی 18-20 ملین کے پاس تھی اور آج اس ٹیس میچ میں جس کو لوگوں نے ڈرو سمجھا جی لیا ہے ایک آؤٹسائیڈ چانس دیکھیں ہم تو کرکٹ پہ ڈیلی تفسرہ کرتے ہیں ہم تو میچ بائی میچ آپ کو ڈے بائی ڈے سمجھا رہے ہیں کہ انڈیا کے لیے چار سو اکسی کے لیے پہلے سیف زون میں رہنا ہے ڈی کوڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن انڈیا پہلے بچائے گا اپنے آپ کو تین سو کے بعد وہ اس سوچ پہ آئے گا کہ اب ہم کچھ لیڈ لے گا ہے تو اس میچ میں میں نے آپ کو کیا کہتا چار باری ہوں اب پوری کمپلیٹ ہو کے میچ بڑا مشکل ہے لیکن اب ویرات کیننگ کی وجہ سے ایک صورت یہ بھی بن گئی ہے کہ کیا پتہ آسٹریلیا ایک سو تیس چالیس اگر کل پانچوے دن وکٹ کوئی ٹرن اور بیٹھن آٹ شروع ہو گئی ہو سکتا آسٹریلیا آؤٹ ہو تو کچھ رن دے انڈیا کو چیز کرنے یہ بھی اب پوسیبیلیٹی ہے جس بکوز آف دس وندر فول نوک جسے لوگ کچھ بے وکوف اب بھی مزاق بنائیں گے اوہ بھائی وہ سو کرتا مارتا کہ مجھ پہ سے ٹوپی ہٹ گئی اور چلا جاتا دیکھیں یہ اس نے ایک سو جو اگلے چھ آسی رنیں یہ چھ آسی رن میں آسٹریلیا آؤٹ ہوگا میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں ویرات نے کم سے کم وہ اس کو ریوائیٹ دیا آپ کا آلٹیمیس ٹیس اس پر یہ موجود نہیں تھے وہاں پر اور انڈیا جیت کر آگئی تھی ویرات پہ کرس تھا اس نے کرس اتارا ہے اور اس نے اپنا سارا بخار اتار دیا کہیں اس نے نہیں چھوڑا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویرات کی اس انڈنگ نے کم سے کم یہ تو یقین دیا دیا کہ یہ سیریز اب ڈرو تو نہیں ہوتی کہ ڈرو نہیں ہوتی سیریز مگر یہ کہ یہ سیریز تین تری ون اس کو یقینی منانا آپ کے بولرز ہی ہیں آپ کے پاس سب کچھ آپ اس پینٹس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ اچھوڑ دیں ایک سیپ پہ چھوڑ دیں یا ایبن آپ اشون پہ چھوڑ دیں آپ نے بھی کچھ کونٹریبویشن کرنی ہوگی دن دن پندرہ پندرہ رن کے گیپ سے اگر ایک ایک دو دو گلنے آپ پھرگائیں گے تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ویرات کولی کے اٹھائیسوے ٹیسٹ شتک پر ٹیسٹ کریئر میں یہ ویرات کولی کا اٹھائیسوہ شتک ہے اسی کے ساتھ انہوں نے قریب تین سال کا لمبا انتظار ختم کیا ہے کولی کے بلے سے آخری ٹیسٹ شتک دوہزار انیس میں نکلا تھا آسٹریلیا کے سامنے جب ٹیم انڈیا کو ان کے کمال کی ضرورتی تب کولی نے سنچوری کا سوخہ ختم کیا ہے ویرات کولی نے آخری بار ٹیسٹ میں سنچوری بائیس نومبر دوہزار انیس کو بنائی تھی جب بانگلہ دیش کی خلاف انہوں نے ایک سو چھتیس رنوں کی پاری کھیلی تھی یعنی ویرات کولی کے بلے سے کل بارہ سو پانچ دنوں کے بعد ٹیسٹ دو کی حصت سے رن آئے ہیں ویرات کولی نے اس دوران اکتالیس پاریوں میں گیارہ سو اٹھائیس رن بنائے جس میں کوئی بھی شتک شامل نہیں تھا اس دوران ان کے بلے سے صرف پانچ ہی ارد شتک نکلے یعنی بیالیسوی پاری میں ویرات کولی کے بلے سے شتک نکلا ہے آپ کی رائے میں اب یہ ٹیسٹ میچ کس طرف جا رہا ہے کومنٹ باکس میں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں جائے ہند